آپ کو یہ ڈیٹس بتانے لگے اس ڈیٹ پہ آپ نے اگر لٹری لینی ہے یا آپ نے کوئی بزنس اپنا بنانا ہے یا کوئی کام کرنا ہے کوئی خوشی کی خبر ہے لٹری وغیرہ لینا چاہ رہے ہیں پرائز بانڈز لینا چاہ رہے ہیں فائنانسز سے ریلیٹڈ کوئی رسیئرز لینا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے شادی رشتہ نکاح منگنی اس کے لیے بلکہ ان میں بہت possibility یہ ہے کہ کوئی رکی ہوئی رقم جو ہے یا فسی ہوئی رقم وہ بھی آپ کو مل سکتی ہے اسلام علیکم میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ اوفیشل ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی سٹالجر ہیں رنگ روشنی خوشبو کے استعمال اور قرآن و حدیث کی مدد سے آپ لوگوں کے جو بھی جائز معاملات ہیں اس کا علاج کرتے ہیں ناظرین ہم نے لاسٹ ٹاپک کیا تھا اکتوبر کی فورکاسٹ کے اوپر ابھی بھی وہ اپلوڈ ہے آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں ٹاپ سکھ زورڈیک سائن ڈاکٹر صاحب نے بتائے تھے لیکن اب یہ ہم جانیں گے ڈاکٹر صاحب سے اس ویڈیو میں کہ بہت سے لوگ ہمیں کمنٹ میں پوچھتے ہیں جی کہ ٹاپ کی جو ڈیٹس ہیں مطلب کن ڈیٹس میں ہمیں کون سا کام کرنا چاہیے مطلب اگر ٹاپ جو زورڈیک ہیں اس میں سے پوچھیں گے جن کا ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ وہ زورڈیک اگر ٹراول کرنا چاہتے ہیں وہ زورڈیک کو عشتے کی تاریخ رکھنا چاہتے ہیں وہ زورڈیک اگر بزنس ڈیل کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو کون سی اہم ڈیٹس ہیں ان ہاؤس وائف کے لیے ان میل پرسن کے لیے ان بچوں کے لیے جو سٹوڈنٹس ہیں اور جو لوگوں کے ٹیسٹ ہونے والے ہیں بہت سے لوگ ہمیں جو کمنٹس کرتے ہیں اس حوالے سے آپ کو یہ ڈیٹس بتانے لگیں اس ڈیٹ پہ آپ نے اگر لوٹری لینی ہے یا آپ نے کوئی بزنس اپنا بنانا ہے یا کوئی کام کرنا ہے کوئی خوشی خبر ہے تو وہ لوگ بہت جانتے ہیں کون سی ڈیٹ اچھی ہوگی اگر میں یہ اس ڈیٹ پہ کر لوں تو آگلے میرے بیس تیس سال ڈیپنڈ کرتے ہیں اس طریق کو اس کام کو سٹارٹ کرنے میں آئیے جانتے ہیں ڈاکٹس آپ سے کہ وہ ڈیٹس کون سی ہیں جو اکتوبر میں آنے والی ہیں السلام علیکم اللہ علیکم السلام ڈاکٹس آپ کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر ہے جی آپ ٹھیک ہیں شکر اللہ کا ڈاکٹس آپ یہ ٹاپک ہم شہد پہلی دفعہ کر رہے ہیں فلک شیخ اوفیشل پہ ڈیٹس کے حوالے سے جو اکتوبر میں مین ڈیٹس ہیں ان زورڈیک کے لیے اور زورڈیک کے حوالے سے ہیں یہ ہر بندے کے لیے نہیں ہوں گی جو زورڈیک ڈاکٹس آپ بتائیں گے یا الفیبیٹ بتائیں گے ان الفیبیٹ کے لیے ہوگی جی سر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالم حمد بے شک جاننے والی بہترین ذات جو ہے اللہ رب العزت کی ہے ہم لوگ جو ہیں اپنے اندازے جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اب مختلف آتے ہیں سوالات خاص طور پر شادی کے حوالے سے ہوتے ہیں تعلیم کے حوالے سے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ریلیشنشپ کے حوالے سے کوسٹنز ہوتے ہیں سفر روپیہ پیسہ صحت یہی مہین چیزیں ہوتی ہیں یہی پوچھتے ہیں تو اس کے حوالے سے جو ہم نے ویڈیو پیچھے کی جس میں ہم نے چھے بروج بتائے پہلا برج ہے ایریز ٹھیک ہے ایریز یعنی برج حمل ٹھیک ہے اور جن لوگوں کو اپنا دیٹوبرت یاد نہیں ہے ان کے ناموں کا اگر پہلا حرف جو ہے الف لام اور این ہے تو ان کا تعلق بھی برج حمل یعنی ایریز کے ساتھ ہے شادی منگنی نکاح کے لیے جو بہتر ڈیٹس اکتوبر میں ان کے لیے ہیں وہ تین تاریخ ہے اور پانچ تاریخ ہے اکتوبر میں جو آئے گی اکتوبر کے لیے ہی ہم ویڈیو یہ کر رہے ہیں پہلے بھی جو ہم نے کی اور اور اگر یہ ان ریٹس پہ اس چیز پہ جاتے ہیں شادی بیعوالے معاملات میں تو یہ انشاءاللہ بہتر تاریخ ہیں اس کے بعد تعلیم کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تاریخیں تو ایک تاریخ اور سولہ تاریخ اگر آپ کو ریسین لینا چاہ رہے ہیں اپنی تعلیم سے ریلیٹڈ آپ اپنی تعلیم کو بڑھانا چاہ رہے ہیں یا آپ کسی فیلڈ کو ایڈاپٹ کرنا چاہ رہے ہیں اکتیار کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک تاریخ اور سولہ تاریخ کو جیسے ہیں اگر آپ کرتے ہیں تو انشاءاللہ ٹھیک ہے بہتری آتی ہے میں بار بار پھر کہوں گا کہ غیب کا علم اللہ کو ہے یہ صرف انرجی پیٹرنز کو دیکھتے ہوئے جو روٹیشن ہے پلانٹس کی وہ کن تاریخوں میں کن اینگلز پہ کن آسپیکٹ پہ بہتر آ رہی ہے یہ اپنا ایک اندازہ ہے جو میں دے رہا ہوں اچھا اس کے بعد آتی ہے بات ریلیشنشپ کی ریلیشنشپ جو ہے وہ بزنس ریلیشن بھی ہو سکتا ہے لائف پارٹنس کا ریلیشن بھی ہو سکتا ہے بہن بھائیوں کا ریلیشن جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے پیار محبت سے ریلیشن ہے وہ بھی ہو سکتا ہے ریلیشنشپ کے حوالے سے اچھی جو تاریخیں ہیں ان پہ اگر کام کرنا چاہ رہے ہیں اب تو نو اور اٹھارہ تاریخ تو سفر کے لئے بہتر تاریخیں جو ہیں وہ اللہ کی میربانی سے چھے چودہ اور اکیس ٹھیک ہے ایریز والے جو لوگ علیف نام آئین والے ٹھیک ہے جی اس کے بعد روپے پیسے کے حساب سے ایک بہتر مہینہ ہے اکتوبر ان کے لئے انشاءاللہ تو دو تاریخ کو دس تاریخ کو اور چوبیس تاریخ کو فائنانشل ڈیسینس آپ لے سکتے ہیں لوٹری وغیرہ لینا چاہ رہے ہیں پرائیس بانڈز لینا چاہ رہے ہیں فائنانسل سے ریلیٹڈ کوئی ڈیسینس لینا چاہ رہے ہیں تو دو دس اور چوبیس یہ تاریخ اکتوبر کی آپ کے لئے اچھی ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر ہیلتھ سے ریلیٹڈ اگر آپ کو ڈیسینس لینا چاہتے ہیں آپ مینڈکیشن چیج کرنا چاہتے ہیں میں کوئی ٹیسٹ کروانا چاہ رہے ہیں اس میں بہتری بھی آئے گی انشاءاللہ پھر آ جاتا ہے دوسرا برج جوزہ جیمنائی جن کو اپنا نام اپنی تاریخ پیدایش پتا ہے وہ تو ٹھیک ہے جن کو نام کے پہلے روح قاف اور قاف ہیں وہ بھی جیمنائی ہیں جن کو تاریخ پیدایش پتا ہے انگلش میں کی ہے کی اور کیو کیو ان کے لئے شادی بیعہ نکاح منگنی سے ریلیٹڈ ڈیٹس جو ہیں بہتر اس سولہ اور بیس تاریخ اچھی ڈیٹس جو ہیں وہ ہیں گیارہ اور چوبیس ٹھیک ہے اکتوبر دوہزہ اور چوبیس جیمنائی کے لئے اس کے بعد ریلیشنشپ میں بہتری لانے والی تاریخیں جو ہیں اگر آپ مطلب کسی سے ناراض ہیں یا کوئی آپ سے ناراض ہے تو چھے تاریخ اور تئیس تاریخ جو ہے اچھی ہے اس ریلیشن کو بہتر کرنے کی تاریخ اس کے بعد سفر اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو دس اکتوبر یا سولہ اکتوبر کی تاریخیں بہتر آتی ہیں اس کے بعد فلک صاحب فائنانسز سے ریلیٹڈ روپے پیسے سے ریلیٹڈ اچھی تاریخ جو ہیں سات ہے پندرہ ہے اور چوبیس ہے ٹھیک ہے سات اکتوبر پندرہ اکتوبر چوبیس اکتوبر جیمنے کے لئے یہ ہو سکتی لانچلی اچھی ہیں ہیلتھ کے لئے جو اچھی ہو سکتی ہیں وہ بارہ تاریخ ہے اور تئیس تاریخ ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی اگر اپریٹ کروانا چاہتے ہیں لیڈکیشن چینج کرنی ہے کوئی ٹیسٹ کروانے ہیں کوئی دوائی بدل رہے ہیں تو یہ تاریخیں اچھی ہو سکتی ہیں اچھا پھر آتا ہے جی لبرا 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 کے لئے شادی بیعہ سے ریلیٹڈ جو میٹرز ہیں نکاح آئے منگنی ہے وہ سات اور گیارہ تاریخ ٹھیک ہے اس کے بعد تعلیم سے ریلیٹڈ فیصلے اگر والدین بچوں کے لئے لینا چاہ رہے ہیں لبرا والدین یا لبرا خود اپنے لئے اگر دیسین ایڈکیشن سے ریلیٹڈ لینا چاہ رہے ہیں تو پندرہ اور چوبیس تاریخ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی دو تاریخیں اس کے بعد ریلیشنشپ کی بہتری کی جو تاریخیں ہو سکتی ہیں وہ بارہ اور چھپیس تاریخ ہے اس کے بعد ٹیول سے ریلیٹڈ جو تاریخیں بہتر ہو سکتی ہیں وہ تین نو اور ستائیس ہیں یہ اچھی ان کے لئے اس میں کوئی بھی آپ کا ڈسین ہے کوئی میٹر کے لئے جا رہے ہیں تو یہ تاریخ میں جائیں اچھا ہوگا اچھا ہو سکتا ہے اس کے بعد فینانسز سے ریلیٹڈ جو ڈیٹس اچھی ہو سکتی ہیں وہ سولہ اور اکیس تاریخ ٹھیک ہے اس میں اگر آپ اپنے فینانسل ریسینز لیتے ہیں ان تاریخوں میں تو بہتر ثابت ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہیلتھ سے ریلیٹڈ بیمار ہیں کوئی پرابلم ہے کوئی ڈیزیز ہے کوئی علنیس ہے تو اس کے کیور کی طرف جو چیز آپ کو جو تاریخیں اچھی فیور کرتی نظر آتی ہیں وہ چوبیس اور انتیس تاریخ ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی بحکم ربی ہے اللہ کے حکم سے مگر یہ کیلکولیشن جو ہے وہ یہ کہتی ہے اس کے بعد سکورپیو والے جو لوگ ہیں اگر شادی بیعہ سے ریلیٹڈ میٹرز مگنی ہے یا بات کی پکی کرنی ہے تو انیس تاریخ اور اٹھائیس تاریخ جو ہے ٹھیک ہے اکتوبر دوزار چوبیس کی وہ بہتر ہو سکتی ہے ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ فیصلے آپ نے اپنے خود لینے اگر آپ سکورپیو ہیں یا پیرنٹس یا بڑے بہن بھائی سکورپیو ہیں اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے یا بچوں کے لیے فیصلے پہ ہیں تو پھر چودہ اور تئیس کو کریں ٹھیک ہے اس کے بعد ریلیشنشپ کی بہتری کی جو ڈیٹس ہیں آپ کی وہ دس اور انتیس ہو سکتی ہیں دو ڈیٹس ہیں یہ بھی ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ ٹریول ریلیٹڈ تو یور ایڈوکیشن ریلیٹڈ تو یور بزنس کسی سے ملنے جانا ہے آہ تو سترہ اور چھبیس دو تاریخیں بہتر ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد روپے پیسے سے ریلیٹڈ جو بہتر تاریخیں ہیں اکتوبر کے مہینے میں آپ کے لیے جو ہو سکتی ہیں وہ دو آٹھ اور چودہ تاریخ ہیں ٹھیک ہے فننشلی طور پر کوئی ڈیسین لینا ہے کوئی گینز اگر آپ کو ہوتے ہیں تو ان تاریخوں میں ہو سکتے ہیں اس کے بعد ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو اچھی ریٹس ہیں وہ پانچ نو اور سولہ ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے اس میں وہی والی بات ہے اسکارپیو کی اس کے بعد فلک صاحب ایکوئریس آ جاتا ایکوئریس کے لیے شادی بیعہ سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں منگنی سے جو ریلیٹڈ معاملات ہیں ان کے لیے جو اچھی تاریخیں ہیں وہ بارہ اور تئیس تاریخ ہیں ٹھیک ہے ٹویلو اور ٹونٹی تری اس کے بعد ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ اچھی جو تاریخیں ہیں کسی بیڈیسین کے حوالے سے یعنی جو ایکوئریس پڑھانے والے لوگ ہیں ٹیچرز ہیں یا جو سٹورنٹس ہیں انہوں نے اپنی ایڈوکیشن یا اپنی کریئر یا جوب سے ریلیٹڈ اگر کچھ چیز جو ایڈوکیشن سے ریلیٹ کرتی ہے تو وہ ساتھ اور انیس تاریخ ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ریلیشنشپ کی بہتری کی جو ڈیٹس ہیں یا کسی ریلیشنشپ میں جانے کے لیے چاہے وہ بزنس ریلیشن ہے چاہے وہ پبلک ریلیشن ہے اس کے لیے سولہ اور پچیس ٹھیک ہے پھر اس کے بعد فلک صاحب ٹیول کے لیے جو اسپیشیس ڈیٹس ہیں جو ہو سکتی ہیں وہ دو پانچ اور سولہ اکتوبر دوزار چوبیس اس کے بعد فائنانسز سے ریلیٹڈ فینینشل گینز سے ریلیٹڈ فینینشل ڈیسین سے ریلیٹڈ جو ڈیٹس اچھی ہو سکتی ہیں وہ نو اور چوبیس ہیں اس کے بعد جو ہیلتھ کے لیے بہتر تاریخیں ثابت ہو سکتی ہیں وہ پانچ اور اٹھارہ تاریخ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد لاسٹ بٹ نوٹ ڈی لیسٹ پائیسز جو ہے ان کے لیے شادی رشتہ نکاح منگنی اس کے لیے پانچ نو اور انیس تاریخ اگر آپ کرتے ہیں اس ان ڈیٹس میں تو ایک بہتر جو ہے نا رشتہ وہ ثابت ہو سکتی ہیں بلکہ میں تو کہوں گا اپنے ہماری ٹیم سے کہ یہ ڈیٹ منشن بھی کریجیں ساتھ ساتھ لکھ کے نا آگے جو جو سر بتا رہے ہیں اس کے بعد ایڈوکیشن ریلیٹڈ میٹرز جو ہیں پائیسز کے ان کے لیے گیارہ اور سولہ تاریخ جو ہے وہ بہتر تاریخ ہیں اس کے بعد ریلیشنشپ کے لیے ریلیشنشپ میں بہتری لانے والی جو ڈیٹس ہیں جن پائیسز کا ریلیشنشپ کا پیٹن ڈل ہوا ہوا ہے وہ بیس اور تئیس تاریخ کو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ چیزیں ریلیشنشپ سے ریلیٹڈ وہ بہتر ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کا پرسنل ریلیشن ہے آپ کا بزنس ریلیشن ہے وہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گے انشاءاللہ ٹریول سے ریلیٹڈ جو بہتر ڈیٹس ہو سکتی ہیں اکتوبر کے لیے وہ چھے اور چودہ تاریخ ٹھیک ہے سب اس کے بعد فلک صاحب فائنانسز فائنانشل گینز فائنانشل رسیئنز چاہے آپ ملازمت کر رہے ہیں چاہے آپ اپنا کاروبار کر رہے ہیں انیس اور اکیس تاریخ ہیں جائیں ٹھیک ہے وہ بہتر تاریخ ہیں بلکہ ان میں بہت پوسیبلیٹی یہ ہے کہ کوئی رکی ہوئی رقم جو ہے یا فسی رقم وہ بھی آپ کو مل سکتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو ڈیٹ آتی ہے وہ ہیلتھ کی بہتری کے لیے کہہ لیں یا ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو ڈیسینز پوزیٹیو اگر آپ لیتے ہیں تو وہ دس اور انیس تاریخ ہے اس کو جو بھی ڈیسین آپ لیں گے انشاءاللہ بہتر ثابت ہو سکتا ڈاکٹ صاحب بہت زبرزہ صاحب کی ریسرچ ہے اور بہت اچھا آپ نے ناظرین کو یہاں پر گائیڈ بھی کیا میری ریکویسٹ ہے ایک زوڈی ایک اور لیو وہ ان کا اتراز آئے گا کیونکہ ہم نے لیو کو ڈسکس میں نہیں کیا کیا کہ یہ ٹاپ زوڈی ایک تھے اس کا ڈاک صاحب نے ہمیں بتایا تو لیو کا سر لیو کے لیے جو شادی بیعہ اور منگنی وغیرہ سے ریلیٹڈ جو تاریخ ہیں وہ ایک ہیں تین ہیں اور انیس ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایڈوکیشن جو ہے اس کے ریسین سے ریلیٹڈ بیس تاریخ ہے وہ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے ریلیشنشپ کی بہتری کی تاریخیں جو ہو سکتی ہیں وہ بارہ اور انیس اکتوبر دوہزار چوبیس پھر ٹیول سے ریلیٹڈ جو تاریخیں بہتری کی طرف لے کے جا سکتی ہیں اچھے ٹیول کے ریزلٹس آئیں چودہ اور اکیس تاریخ ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد روپے پیسے سے ریلیٹڈ جو تاریخیں ہیں بہتری والی جو ہو سکتی ہیں وہ نو سولہ اور پچیس ہیں ٹھیک ہے اچھا سر یہ جو دیٹس آپ پیسوں سے ریلیٹڈ بتا رہے ہیں اس میں لٹری کا ٹکرڈ یا کچھ بھی لے سکتے ہیں پرائیز بون لے لیں نکل بھی آئے گا لٹری لے لیں لٹری نکل بھی سکتی ہے دیٹس میں ٹھیک ہے اس کے بعد پندرہ اور ستائیس تاریخ جو ہیں وہ ہیلتھ کی بہتر پوزیشن کی دیٹس ہیں اس میں آپ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ریلیٹس بھی اگر لیتے ہیں وہ بھی پوزیٹیوٹی کی طرف جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اور بہت ساری ریکاوریز جو ہیں بہت سارے آپ کہہ لیں پوزیٹیو سائنز آپ کی ہیلتھ کے اندر ان تاریخوں میں دیکھنے کو آپ کو مل سکتے ہیں ٹھیک ہوگی سر بہت شکریہ آپ کا یہ ناظرین ٹاپ زورڈیوک تھے لیو کا تو میں نے ایک جس مسئلہ بنا ہوا ہے میرا سٹار بتا دیں ایس سے شروع ہوتا ہے نام ایس سے دیکھیں فلک صاحب بلکہ آپ بتائیں یہ آئی تنک وہ ہیں کیپریکون سین سین سے نام ہے ناں سین تو کیپریکون ہے ناں سے قویریس سوری قویریس ہیں آپ نام سے قویریس ہیں ٹھیک ہے جی آپ قویریس کو دیکھا کریں اگر آپ کو ڈیٹو برت نہیں پتا اچھا شادی کا کہنے مسئلہ ہے تو یہ ایک کارڈ ان کا ہے ایمپریس کا کارڈ ہے انجل آف ابننس اچھا کارڈ ہے آپ کا آپ جلدی ایکسپیکٹیشن رکھیں انشاءاللہ ٹھیک ہے ورگو کہہ رہے ہیں چار یئر سے میں پرباد ہوں ورگو میرا زوری سین کیا ایسا ہے دیکھیں یہ خانہ پیدائش جو پہلا ہے نا یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے اچھا ہر ایک کا ضروری نہیں ہے ورگو بہت اچھی کنیشن میں بھی ہیں کوسٹن کیا ان کا لکھا یہی ہوا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے بہتری کریں آمین زفر پوما کے نام سے ایڈی ہے میری ڈیٹو برد جنوری کی ہے لیکن نادرہ میں لکھا ہوا ہے فیب تو اس کے حساب سے میرا کون سا سٹار ہوگا جو جنوری والا سٹار ہے وہ آپ کا ذو لی ایک سائی میں ٹھیک ہے جی میرے ہزبن کا نام واجد حسین ڈیٹو برد چودہ دس انیس سو چوٹر حالات کب ٹھیک ہوں گے اپنا گھر الگ ہوگا کہ نہیں میرا نام مریم ہے ڈیٹو برد ہے پچیس بارہ نائنٹی ٹو حالات کب ٹھیک ہوں گے آپ کو تھوڑ اسی نا ہمت کرنی پڑے گی ایکشن کا کارڈ ہے تھوڑا سا نا آپ مطلب عمل والی طرف بھی جائیں تھوڑا سا ایکس ٹیفرڈ کریں گے تو جلدی ہو جائے گا انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا اسلام علیکم بھائی جو ملک حالات ہیں اچھا جی اللہ تعالیٰ سب کے لیے ایمان والی زندگی رکھے آمیں بہت شکریہ جی تھنکیو بلگ آپ تو ہمیشہ کیتنا زبردست کٹ چھٹ میں آتے ہیں ڈاکٹر صاحب کا انٹریو لیتے ہیں بیسٹ کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب بھی بیسٹ ویڈیو لے کر آتے ہیں آپ دونوں کو بارہ ربیو یہ ہم نے پرانی ویڈیو کی تھی اس کے نیچے کمنٹ ہے بہت شکریہ یہ فرحانہ عتیق صاحبہ ہے یا فرحان ہے ہاں فرحانہ ہے ٹھیک ہے شکریہ جی بہت میرے بات اچھا جی فلک بھائی پلیز رپلائی می چولہ سات نائنٹین نیٹی سری کینسر اور بہت زیادہ بیمار ہوں پریشان ہوں شادی نہیں ہو رہی کینسر کبھی ڈاکٹر نہیں بولا ہے پریڈرز ہسپیٹل ٹیسٹ نہیں کروا رہی یہ تو کیا دیکھیں حالات کیا ہے کارڈ آپ کا پہتر ہے علاج آپ کا ممکن ہے انشاءاللہ جو بھی آپ کو پرابلم ہے اللہ تعالیٰ آپ کو شفاہ دے گا انشاءاللہ دعا بھی ہے کارڈ بھی یہی بتا رہا ہے سیلیبریشن کا کارڈ ٹھیک ہے جی ہمارا بون نو چار نائنٹین نیٹی سیون ہے سر دس سال الحمدللہ نکاہ ہو گئے ہیں تین بچے بھی ہیں الحمدللہ بڑھ زندگی میں ہم میاں بیوی کے ہمیشہ انتہائی مطلب کے فساد رہتا ہے ایک ہفتہ بغیر جھگڑے کے نہیں گزرا پلیز بتائیے گا کب اس رشتے میں بہتری آئے گی ہزبن کی ڈیٹو برد نائنٹین نیٹی فور ہے ڈیٹو آف منت نوٹ کنفرم میرے بانی کر کے ذرا بتائیں نام ان کا ہے سرفو دین پرف عالم آپ کا معاملہ یہ آٹھ نمبر کا کارڈ ہے معاملہ ایسے ہی ہے جو جتنا صبر ہے وہ کریں اور آپ سورہ نصر کم از کم ایک تصویر ضرور پڑھا کریں روز ٹھیک ہے جی نام سانیا ڈیٹو برد انیس دس نائنٹین نائنٹی ایٹ مدل کا نام ایدو نیسا سٹی کراچی علی بھائی دوزار چوبیس کا لاس کورٹر میں میرے لیے کوئی گوڈ نیوز ہے کوئی سائن مل رہا ہے دیکھیں ذرا آپ جی نئے کام نئی بہتری کے لیے تیاری کریں پریپریشن کا کارڈ ہے انشاءاللہ بہتری ہے ٹھیک ہے جی آپ کا پروگرام نشر ہو چکا ہے جب آپ دوبارہ کریں تو میرا مسئلہ ضرور بتائیں کیا مسئلہ آپ کو اچھا ناصرہ نامن کا ماں کا نام شیرین ہے میں لاہور میں پیدا ہوئی ہوں ڈیٹو برد پتہ نہیں ہے میرے معاملہ ٹھیک ہوں گے اکرب ہیں کارڈ دیکھ لیتے ہیں ان کا آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا جو رجوع ہے اس کو سٹرانگ کریں تو آپ کی چیزیں اور بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا اسلام علیکم سر میں آپ سے سیکنڈ لاس ویڈیو میں کمنٹ کیا ہو سکتا ہے آپ کی نظر سے گزرا ہو پلیز اس بار شامل کر لیں میرا نام جنید ہے ڈیٹو برد بائیس جولائی نائٹین ایٹی نائن ہے ٹائم او برد ڈھائی بجے میڈ نائٹ میں بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں فرنیچر ریلیٹیڈ آپ اس سے پارٹنرشیپ بھی کنسیڈر مطلب کر سکتا ہوں اس بارے میں بتائیں اچھا اس کے لیے یہ کریں جو ہم نے تاریخ بتائی ہے بارہ اور انیس اکتوبر ایک تو اس کا فائدہ اٹھائیں دوسرا کارڈ سے میں آپ کا انصر کرتا ہوں کارڈ یہ کہتا ہے کہ آپ کو تھوڑ اسی سٹرگل جو ہے وہ کرنی پڑ سکتی ہے اس کے بعد آپ کا کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سیدھا کر دے گا انشاءاللہ جناب بیٹو برد تیرہ جولائے انیس سو چوترہ میرا نام سمی اللہ صوفی ہے نوالے سے کارڈ دیکھنا چاہ رہے ہیں کیا ہے سمی اللہ صوفی کا بتاتے ہیں کارڈ کیا کہتے ہیں آپ کا جی انجل آف ہیپینس کا کارڈ ہے سن کا کارڈ نکلا ہے یہ دیکھئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتری ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے پیرم شہدادی بول رہی ہیں ڈاکٹر صاحب سے پوچھ کر بتائیں کہ ڈاکومنٹس پر اگر ڈیٹو برد کچھ اور ہو اوریجنل اور بیسے کچھ اور ہو تو کون سے چوز کریں کیا مطلب ڈاکومنٹس پر ڈیٹو برد غلط ہوتی ہے بندنی عمر چھوٹی کراہی ہوتی ہے یہاں بڑی کراہی ہوتی ہے تو اگر اوریجنل کوئی ہو رہا ہے ڈاکومنٹس پر کچھ ہو رہا ہے اوریجنل کوئی اوریجنل کو دیکھیں گے ایریز والوں کی شادی کی بات اگر چل رہی ہو تو دولہ چوبیس میں شادی ہو جائے گی ابھی ہم نے بتائیے تین اور پانچ ڈیٹ اکتوبر میں اگر اس ڈیٹ پہ آپ کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا انشاءاللہ میرا نام ناصر ہے اور میری پیدائش دس چوبیس دس انیس نائٹی نائٹی چور میں ہوئی ہے اپنے والے سے جاننا چاہ رہے ہیں ناصر نام تو ان کا ان کے برج کے حساب صحیح ہے ان کا برڈنز کا کارڈ ہے تھوڑا سا کسی برج کے نیچے ہیں پتہ نہیں ہے وہ فینانشل ہے یا کیا ہے مارل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتری کرے دعا ہی ہے ٹھیک ہے جی ڈیٹ او برت ہے گیارہ ساعت نائٹی نائٹی تھری میرا ایوروچ کینسر ہے یا سرطان ہے پلیز بتا دیں کیا گیارہ ساعت نائٹی نائٹی تھری ڈیٹ او برت ہے میرا کہتے ہیں زورڈک سن کینسر ہے یا سرطان ہے وہ ایک ہی بات ہے کینسر پر سرطان ناظرین آپ لوگوں کے سوالات تو بہت ہیں لیکن آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہم ٹاپک جو کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ سے ریلیٹی ہی ہوتے ہیں لیکن پھر بھی آپ اپنا نام ڈیٹوں پر تو ایک سوال کریں ٹیرو کارٹ سے آپ کو جواب دیا جائے گا چینل اچھا لگا تو سبسکرائب کریں اب ہر منت ہم آپ کو اچھی ڈیٹس کے حوالے سے اگاہ کریں گے لیکن ان زورڈی ایک کا جن کے اوپر ٹاپ زورڈی ایک ٹاپ ساب کی ریڈنگ کے نکلیں گے میں ہر اسٹرولوجرز کے انٹریو کرتا ہوں آپ دیکھتے رہتے ہیں ہر بندے کی اپنی ریڈنگ ہے ٹاپ ساب کی اپنی ریڈنگ ہے جعفری صاحب ہوں یا عسامہ صاحب ہوں ان کی اپنی ریڈنگ ہے تو جو لوگ فالو کرتے ہیں وہ اپنی ریڈنگ اسٹرولوجی کے مطالب دیکھ لیا کریں اپنا خیال رکھیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ اللہ حافظ